اسلام علیکم ناظرین دنیا اس وقت کرونا کی لپیٹ میں اب بھی ہے اور پاکستان میں ایک بڑی اچیومنٹ ہی کہ کرونا آنے کے بعد جس طریقے سے حکومت نے جو بھی پالیسیز اپنای اور پھر عوام کو بھی کچھ دشوالی کا سامنا رہا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گراف جو بڑھ رہا تھا جولائی تک وہ اگست اور سپتمبر میں نیچے چلا گیا یعنی گراف بہت حد تک گرا ہے لیکن ان دو مہینوں کے بعد اب ہم اکتوبر میں جب اس کی بات کرتے ہیں تو اکتوبر میں اس کا گراف ایک بار پھر کرونا کیسز کا بڑھ گیا ہے جس کی جو ایتھنٹیسٹی ہے وہ آپ ویبسائٹ پر بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جا رہا ہے ایسا دومر صاحب بھی بارہا یہ بات کر رہے ہیں کہ کرونا کیسز میں اضافہ اب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے اور پنجاب میں بلخصوص اس کا اضافہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ کرونا سے نمٹنے کے لیے ویکسینز کے ایجاد کی بھی منتظر ہیں اقوام لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکسپیرمنٹس بھی کیے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی حکمی ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے یا کوئی ایسی ویکسین سامنے نہیں آیا ہے جس سے فل فور کرونا کا خاتمہ ہو جا اور یہ بھی ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ اگر کسی کوئی دفعہ کرونا ہو جاتا ہے تو چانسزار دیر کے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر یہ بھی سیچویشن پیدا ہو رہی ہے ہم نے دیکھا لوگ ڈاؤن ہم نے کیا پاکستان میں کاروبار متاثر ہوئے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس سے لڑائی کی تیاری کی اور پھر آہستہ آہستہ جب گراف نیچے گیا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ مرحلوار سکول اور کاروبار کھولے جائیں گے کاروبار تو چکے پہلے ہی کھل گاتے لیکن سکول جو ہے وہ مرحلوار ہم نے کھول لیے لیکن ابھی سیگمنٹڈ پوشنز میں جو ہے وہ سکولز کھولے ہیں ریگولیو کلاسز نہیں ہوئی ہے لیکن یہاں پر جب حکومت یہ کہہ رہی ہے اور اسے دومر صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ جلسے نہیں ہونے چاہیے جلوس نہیں ہونے چاہیے پھابندیاں لگنی چاہیے اپوزشن کو جو ہے وہ گھر بیٹھنا چاہیے کرونا پھیل رہا ہے اور وہیں پر میں دیکھا کہ حکومت بھی اب متحارک ہو گئی ہے یہ تو ہو گیا سیاسی منظر نامہ لیکن دوسرے چارے لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ کاروبار کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں ماسک اب لوگ نہیں پہنتے ہیں سنیٹائزرز یوز اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں عام آدمی سے جانتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جو کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں عام آدمی کو کوئی انفومیشن کوئی معلومات ہے بھی یا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زبان خلق اور میں ہوں فروا وحی لوگوں سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کرونا کی کیسز میں اب اضافہ ہو رہا ہے ہم نے دیکھا کہ آگست اور سبتمبر میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے لیکن اب پھر کرونا کی کیسز حکومت بتا رہی ہے کہ بڑھ رہے ہیں تو آپ نے ماسک نہیں لگایا ہوا کیوں ڈر نہیں ہے کیا ہے پتہ سیلوڈے لیں کچھ کی کرونا موجود تو ہے مہم کوئی کہتا ہے کرونا ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے کبھی حکومت کہتی ہے کبھی کہتی ہے نہیں ہے یہ کبھی نہیں کہا کہ نہیں ہے پڑ کبھی لوگوں کو سب لوگ ایسی پھر رہے ہیں آپ کو سامنے اب جب اختیار کراتے ہیں جب ابھی آپ لوگڈون ہو جائے گا تو ساور ہر بندہ ماسک لگا لے گا سب لوگ ایسے پھر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کرونا ہے نہیں کیا کر سکتے ہیں ہر بندے کی مجبوری ہے روزانہ اتنے ماسک خریدنا بھی ہر بندے کے لیے جو ہے آپ کو پتہ آج کل کے حالات کیسے روزگار ہے نہیں اتنے ماسک خریدنا بھی لوگوں کے لیے جو ہے نا مشکل ہے مجھے چلے ماسک کی تو اتنی قیمت نہیں ہے جس کو آپ نے حذر بنا کے پیش کیا ہے لیکن آپ کاروبار کرتے ہیں کرونا کے بعد کاروبار بڑا ہے کم ہوا ہے ہے ابھی کاروبار میں کوئی دشواری آ رہی ہے کاروبار مہنگائی کی ویسے تھوڑا سا ڈسٹرپ ہوا ہے باقی کرونا کے بعد اب ماشاء اللہ کاروبار جو ہے نا تھوڑا سا رواد وہاں ہو گئے باقی اب وہ کام نہیں راہ جو پہلے تھا مشکلات اب اتنی نہیں ہے باقی تھوڑا سا مہنگائی کی ویسے جو ہے نا کسمر یا جو بھی ہم دکان دار ہیں تھوڑا سا پریشان ضرور ہیں کرائے بڑھ گئے ہیں یہ وہ ہر چیز بڑھ گئی ہے نا جو ہے وہ حکومت بار بار بتا رہی ہے کہ اتیاط کریں آپ نے کبھی کسی کو فون کریں گے ابھی آج آج کل کے دنوں میں تو آپ کو پڑت لے کہ مشین بھی بولتی ہے کہ کرونا کے کیسے میں کم ہی آئی تھی اب بڑھ گئے دوبارہ تو اب بھدا کے سکول بھی کھل گئے کاروبار بھی کھل گئے تو اتیاط کیوں نہیں کر رہے لو جی یہ تو میں سوری آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا اس بارے میں اتیاط کیا کریں گی لوگ کس چیز کی اتیاط کریں اب تو لگا رہا کم از کب مارکس بہنے سے اتیاط ہو جائے گی تو مارکس لگا لیتے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے مارکس لگانے میں اگر آپ سمجھ دیئے ہیں کہ مارکس لگانے سے فیدہ ہے تو لگا لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں میں نہیں سمجھتی یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہی ہے ڈاکٹرز کہہ رہے جنہوں نے پڑھائیاں کی ہیں یہ وہ ایکسپریمنٹل لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ایکسپریمنٹس کیے ہیں یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا ماسک لگانے سے بڑی حد تک چانسز ہیں کہ آپ میں نہیں آتا ہے جمز جمز نہیں آتے وارس نہیں آتا تو یہ تو آپ کے لیے ہے نا ہمارے لیے تو نہیں ہے آپ کی صحت کے لیے تو کیوں لوگ آپ عمل دنامت کیوں نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر معذرت چاہتے ہیں اگر اس سے کوئی فرق پڑتا ہے تو ہم ضرور کریں گے اگر ہماری جب پہلے کرونا آیا تھا بشروع میں تو آپ کے اردگرد کوئی ایسا ہے کوئی پیشنٹ سے کرونا ڈائیگنوز ہوا ہو جی ویسے میجے آج تک نہیں ہمارے پورے کوئی ایسا نہیں اور اللہ نہ آئی کرے کسی کو جی کروائے ہم نے پوری اپنے شاپ میں سب لڑکوں کے کرائے ہیں پر جب وہ آئے ہیں گورنمنٹ کے بندے آئے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے میرے میرے بچوں کے موبائل نمبر ساہب کچھ لیا ہے پر کوئی رپورٹ نہیں ملی کچھ نہیں ملا سب کے کر کے گئے ہیں پر کوئی رپورٹ نہیں آئی انہوں نے کہا جی آٹھ دن کے بعد آپ کو میسیج آجے گا یا دو دن کے بعد میسیج آجے گا تو کوئی میسیج نہیں آیا خدا نہ خواستہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یورپ میں دوبارہ اکثر بھا مالک میں لوگ ڈاؤن لگ رہے ہیں وہاں پر بڑا برا حال دوبارہ ہو گیا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے کیونکہ کہتے ہیں سردی کے ساتھ جو ہے وہ بڑے گا تو پھر کیا کریں گے کاروبار پھر بند کرنا پڑ جاگا تو پھر کیا کریں گے دیکھیں جی پہلے بھی انہوں نے کاروبار بند کیا فائدہ کیا ہوا ہے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے بجائے نقصان ہے بند کرنے سے کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے بند کرنے سے صرف پولیس کا فائدہ ہے اور کسی کا فائدہ نہیں ہے گورنمنٹ کا فائدہ ہے پھرے بھی تو حکومت نے یہی سب کچھ کیا اس کے بعد ہی قابو پایا ہے نا ہم نے دیکھا کہ دو مہینوں میں سکولز کھلے ہیں ہمارے مردہ بار وہ اسی طرح سے کھلے ہیں کی کیسز نیچے آگئے دیکھیں حکومت نے دیا کیا ہے حکومت نے کہا بل ماف ہو جائیں گے سب چھوٹ ہے حکومت جھوٹ کے علاوہ کچھ کاری نہیں رہی لوگوں کے ہوئے بھی ہیں ایسی بات نہیں دیکھیں شاید ان کے اپنے بندوں کی ہوئے ہمیں کوئی قرائے ماف نہیں ہوئے ہم نے قرائے دی ہیں بجلی کے بل دی ہیں بلکہ بجلی کا بل ماف کرنے کے اب لگا کے بیجی جا رہے ہیں مافی تو کوئی نہیں کی حکومت نے کہا جی کوئی قرائے نہیں ہوگا مافی ہوگی وہ کہتے ہیں جا کے جو مرضی قرالو کوئی مافی نہیں قرائے دی ہیں ہم نے بند کے قرائے دی ہیں عوامی مسائل ہیں عوامی مسئلے ہیں مزید لوگوں سے بات کریں اسلام علیکم آپ نے دیکھا ہے کہ کرونا کی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت دوبارہ سے گئے رہی ہے لیکن احتیاط کیوں نہیں کر رہی ہے مرنہ سے کس طرح احتیاط کرنی ہے مطلب بچے آپ کے ہیں ماشاءاللہ لیکن دیکھیں کسی کو ماسک نہیں پینایا بچے نہ پینے تو پھر کیا کریں بچے بہت کچھ نہیں کرتے لیکن ان کی ان کی صحت کے لیے کرنا پڑتا ہے اگر بچے کی صحت کے لیے چیز ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ کام کرنا ضروری ہے ہاں جی پول جا رہی ہے ہاں جی ریکولر جا رہی ہے یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہاں جی ایسے جا رہی ہے ہاں جی یہ ون ویک میں چھوٹی ہے ہاں جا رہی ہے ہاں جا رہی ہے تو وہاں پہ سکول میں اتیاد ہو رہی ہے کیونکہ اب تو کرونا کی کسی ہے ہو رہی ہے سکول میں ہاں جی آپ کو لگتا ہے کہ سیف ہے یہ خوف نکل گیا ہے ہمارے دل سے نہیں خوف تو نہیں ابھی نکلا ہاں جی حالان کہ آپ نے نہ خود ماسک پہنا ہے بچوں کو پہنایا نہیں یہ تو ہے لیکن کیا کریں نہیں مانتے بات بکے سارے گھر والے بھی یہ کہتا ہے کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا جو آپ نے جب پہنا نہیں ہے تو پھر آپ ان کو کیسے پہنائیں گے پہنیں گی ماسک تو پہنائیں گی نا جب ہم خود implement میں نے پہن لیا ہاں میں نے پہلے بھی پہنا ہوا تھا یہاں پہ رکھا ہوئے سان سبزائی باتے سے بھی رکھتا ہے میں نے پہن لیا اب میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ماسک پہنیں ہاں ضرور پہنیں گے ہاں جی کیا دشواری آئی ہے کرونا آیا ہے جب سے کیا پرابلم کیا آئی ہے پرابلم یہ کہ معاشرات میں بہت زیادہ ہمیں ہنگائی وغیرہ یہ حالات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں سب کے کاروبار میں بہت زیادہ دکھت ہو گئی ہے اس وقت سے السلام علیکم آپ بھی آئیں بیغم کے ساتھ یہاں پر ہم نے کرونا آیا اپیسوڈ ہوا پورا کرونا چلا گیا آپ کے بقال لوگوں کے بقال ابھی گیا نہیں ہے گیا نہیں ہے ہم نے سیکھا کیا ہے کافی کچھ سیکھا میں اتیاد کرنی چیز ہم اتیاد نہیں کرتے اور کیا اتیاد بہت ضروری ہے گلتی خود مان رہے ہیں دیفنیلی میں تو کہہ رہو کہ ہم جوں سے لاپروہ لوگ ہیں پاکستانی جو لوگ ہیں وہ واقع لاپروہ ہیں وہ اتیاد نہیں کرتے لاپروہ کیوں ہے کیا یہ کوئی بڑی چیز ہے کہ ہم پاکستانی ہم کچھ نہیں ہوگا ہم بس دیسی لوگ ہیں ہم ایسے ہی ہیں بس یہ چیز ہے اور کیا ہے اللہ نہ کرے کہ کبھی کچھ ہو لیکن آپ کو پتے کہ سوا دو لوگ سوا دو لاکھ افراد جو ہیں وہ ابھی تک ان کی ڈیت مطلب امریکہ جیسا ملک ہے بلکل ایسے ہی ہے میں خود کرونا سے گزرا ہوں مجھے خود کرونا ہوا تھا میں خود ہی چیز سے گزرا مجھے ہاں جی مجھے خود بدک یہ کیسی کفیت بڑی عجیب کفیت ہوتی ہے مجھے ہوتا ہے آپ کو کرونا ہوا تو کیفیت کیسی تھی میرا جو سونگنے کی ٹیسٹ جو بلکل ختم ہویا مجھے پتا نہیں تھا کیا کرنا کیا نہیں کرنا تو میں نے تو گرم پانی پیئے جو شاندہ وغیرہ جو شاندہ میں نے پیئے یہ پیئے اور میڈیسن پینیڈول کھاتا رہا ہوں میں یہ کب ہوا ہے کرونا ہوا کب ہے نے فیل کیا ہے لوگوں کو بتائیں کہ اس حذیت کی وجہ سے کتنا کتنا میں لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس چیز سے تیار کریں یہ بہت خطرناک چیز ہے بیگم کی طرف دیکھے گئے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے اس سے آپ کے جو لنز ہی ہے اور ڈیمیج ہو سکتے ہیں بہت بوری کنڈیشن ہوتی ہے آپ کے جو سانس آنے کا اشوہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ کا سانس نہیں ایزیلی لے سکتے ہیں آپ دیکھیں نا ہی چھوٹے بچے ہیں وائیڈ کریں دیفینیلی وائیڈ کر رہے ہیں اشوالی جگہ پہ آپ نہ آ جائیں تو بہتر ہے یہ اور کوئی ہوا کرونا کہاں پہ آپ کی فاملی میں ہاں ہاں ہم سب کو ہوا تھا میرے جو تایا بودھ ان کی دیت ہی کرونا سے ہوئی ہے جی جی آپ کی فاملی میں اتنے کیسے سے ہیں بہت آپ کم کلیر ہم دو علم تو ٹھیک یہ جون کی باپ تاروں آپ کو میں جون کی دیت ہوگی تھی جو تایا شسر تیرا میں ان کی دیت ہوگی تھی بتائیں کہ اب یہ جو لوگ مجھے جگہ جگہ مل رہا ہے کرونا ہے ہی نہیں کرونا کیوں نہیں ہے کون کہتا نہیں ہے یہ تو حضور سی بات ہے کہ نئیاں ہے چوہ چیز ہم پہ گزری 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 تو آپ کائنڈلی ہم مجھے پتہ جیب میں رکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا مجھے معلوم ہے لیکن یہ رہی ہے ہمارے بھائی ہیں یہاں کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں ماسک پہنے ہوئے ہیں اسلام علیکم کرونا ہے ہمارے ملک میں کم ہو گیا زیادہ ہو گیا یہ تو آپ کے سامنے یہ لوگ احتیاط کیوں نہیں کر رہے ہیں لوگ پہلی تو یہ بات ہے لوگ کہتے ہیں کرونا ہے ہی نہیں جن سے پوچھیں وہ کہتے ہیں یہ تا عمران خانے جھوٹ بولا ہوا ہے بھئی اس میں اس کا کیا فائدہ ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں گورمنٹ والے کہ آپ ماسک لائیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے کسی کا تو نہیں ہے لیکن یہ قوم نہیں سمجھتی یہ میں بتاؤں آپ کو یہ قوم ہے ڈھنڈے کی جب لوگ ڈاؤن ہوتا ہے پھر بھوکیں بڑھتے ہیں پھر بھی یہ دھوائیں دیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جو کرونا ہے وہ اب اس کی دوسری لہر شروع ہو گئی ہے تو پلیز پلیز یہ اب ماسک لائے لگائیں ایسو پیس پہ عمل کریں سکول سکول گئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بچوں کو بھیج آپ بھیج رہی ہیں بیٹی کو سکول وہ جہاں یہ تو جاتی ہے ایکیڈمی بتائیں کیا کیا ہوتا ہے فیسلٹی کیا ہے وہاں پہ کوئی ہے ڈسٹنس رکھا جاتا ہے کوئی سوشل شوشل ڈسٹنسنگ کرتے ہیں بچے پہنے کے آپ لگتا ہے جب آپ پڑھنے جا رہی ہو تو کرونا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بھی گیا تو نہیں ہے کہیں سے بھی نہیں گیا پتہ ہے کیوں نہیں پتہ روز نیوز دیکھتے ہیں ہم جی پورے ورڈ میں پھیلاوا دوسری لیہر اس کی جو ہے جی ہم نے دیکھا کہ پہلے جب کرونا پاکستان میں آیا تو بڑے سخت اقدامات ہوئے تھے ٹھیک ہے لوگ ڈاؤن ہو گیا سب ختم کچھ دنوں کے لیے عوام چیخ بھی رہی تھی پریشان بھی تھی لیکن وہ کرنا بھی ضروری تھا اب آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی ایک سورت ادا آتی ہے تو ہم لوگ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اتنی اتنی کپیسٹی ہے ہمارے اندر یہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری قوم ہے نا سب سے بڑی بات جو اس میں ہے وہ ہے تلیم کی کمی ٹھیک ہے نا یہ قوم کہتی ہے دو پہیاں تک کدھر گئی ہیں وہ پچھلا سارا بھول گئے ہیں اب یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ کرونا دوبارہ آگیا یہ آئی نہیں تھا یہ آئی نہیں تھا اس کی آپ دوسری لیر دیکھیں بار بار وہ ٹی وی پہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ماسک لگائیں سنیٹرائز استعمال کریں صفائی کا خیار رکھیں لیکن یہاں پہ کوئی نہیں مانتا اسلام علیکم جناب لوگ کہہ رہے کرونا نہیں ہے حالانکہ حکومتی ریپورٹ اور دنیا بھی بتا رہی ہے کہ کرونا کی سیکنڈ ویو آ رہی ہے اور حکومتی ریپورٹ بھی آپ دیکھیں تو بڑی ہے اس مہینے کی بڑی ہے تو یہ کیوں ہے ہم لوگ ابھی تک ان چھے آٹھ مہینوں میں یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کوئی مزاک نہیں ہے یہ حقیقت چیز ہے اور ہمارے وزیراعظم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی بھی بری بات بتا دی جائے یہ فوراں اس بات کو عمل کریں گے یہ جتنا خان سب کہتے ہیں کہ کرونا ہے کرونا ہے یہ لوگ اس بات کو اتنا زیادہ اگنور کرتی ہیں یہ تو ان لوگوں کے گھروں میں پتہ ہے جن کے ہاں ڈیسٹ ہوئی ہیں تو عام بندے جن کے ہاں ڈیسٹ نہیں ہیں وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانیں گے یہ ضروری ہے کہ ہمارا خدا لگ خواستہ کوئی پیارا مرے یا کوئی پیارا بچھڑ جائے یا کسی کو ہو جائے تب ہی ہم یہ کین کریں ٹی ویز ٹیلی ویشن سکرینز میوز چینلز یہ اور یہاں تک آپ فون کریں کسی کو ابھی ملا کے دیکھ لیں آپ بھی ملا کے دیکھ لیں گھروں بیٹھے ہوئے تو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ٹیپ بول رہی ہوتی ہے مسلسل کہ کرونا گیا نہیں ہے احتیاط کریں بلکل ایسی ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس بات کا خیال بلکل نہیں رکھتے کہ یہ کس لیے کیا جا رہا ہے صرف ان لوگوں کی جان کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ خود محفوظ رہیں ان کے بچے محفوظ رہیں ان کے گھر والے احباب جو باہر پھر رہے ہیں آپ اگر دیکھیں یہاں پہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ لوگ ایسی ہوں گے جو بلکل ماس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اور وہ خود اپنے دشمن نہیں ہیں وہ اپنے گھر والوں کے بھی دشمن ہیں میں آپ سے پوچھنا جاؤں گی کرونا کے بعد ایک سسٹم آ گیا تک بھی ہاتھ دونے ہیں صفائی ویسے بھی نفس ایمان تو ہے لیکن ہم نے گھروں میں صفائی ستھرائی کا خیال لگنا شروع کر دیا تھا ابھی یہ ہو رہا ہے سب کچھ سنیڈائزرز وغیرہ یوز ہو رہا ہے کیونکہ سنیڈائزرز بھی ہمارے غائب ہو گئے تھے اب تو پتہ نہیں کون کون سی کمپنیز دکل آئی ہیں سنیڈائزرز کی ویکس پہ یقین کریں نہیں اب نہیں اوز ہو رہا کیا لگتے آپ کو کیوں مجھا کے آئے اس کی یہی تھا نا کہ مطلب پہلے جب یہ مطلب نیوز آئی تھی کہ کرونا ختم ہو گیا اس وقت سے لوگوں نے چھوڑ دیا یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ آدھی سے زیادہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہمارے پاس کوئی طاقت ہے وقیناً طاقتیں تو سب کے پاس ہیں لیکن ایسی کوئی جادوی چیز ہے کہ بھئی ہمیں تو کچھ نہیں ہو سکتا علاقہ ہمیں انسان ہیں ہم بشر ہیں اور ہمارے ساتھ یہ پرابلمز ہو سکتے ہیں ہمارے اگر ہمیں بلڈ پیشر ہو سکتا ہے اگر ہمیں اللہ معافی دے ٹی بی ہو سکتی ہے وزوک آم نزلہ ہو سکتا تو ہمیں یہ بھی ہو سکتا ہے انسان ہے نا تو احتیاط بڑی ضروری ہے ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ لوگ کھانے پینے کے لئے بھی آ رہے ہیں آپ یہاں پہ کچھ کھانے کی چیزیں لینے آئیتی جی مجھے بتائیں آپ نے ویسے تو نکاب کر لی ہمیں دیکھے ٹھیک ہے وہ اچھا کیا آپ نے نکاب کبھی کالک وہ سٹیٹس ہے لیکن ماسک کیوں نہیں لوگ پہنتے مارکس بس انہوں نے فیشن میں آئے میں لوگ مارکس پہنا تو ضروری ہے انہوں کے لئے ضروری ہے ہزبن ساتھ آئے ہیں جی اچھا میں ان سے بھی بات کروں اسلام علیکم آجیں بچی پکڑی ہوئی ہے آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا ہوگا ماسک ہم پہن کے آئے تو بھول گئے ہم ماسک بھی ہے ہنجی آپ سامنے گھر ہے ہمارا ہم یہاں سے وہ کیا کہتے ہیں بسکٹ وغیرہ لینے آئے بچے کے لئے وائرس جو ہے وہ کبھی بھی کیسے بھی ہو سکتا ہے اور بچی آپ کے پاس ہے مجھے بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ کرونا آیا اور ہم لوگوں کی کاروبر بند ہوئے بڑی تکلیف ہوئی روزگار نہیں تھا لوگ بھوک سے افلاس سے مر رہے تھے اب ہم وہ دوبارہ وقت تو افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بچاؤں کے لئے کیا کرنا چاہیے احتیاط وغیرہ یہ ضروری ہے احتیاط ہوگی تو ہم بچ سکیں گے پرابلم یہ ہے اسلام علیکم ہم نے اتنا کچھ برداشت کی ہماری قوم ماشاءاللہ بڑی بہادور ہے کیونکہ دیکھیں نا ہم بڑے سے بڑی طوفان آندھی برداشت کر لیتے ہیں پاکستانینا کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن کرونا نے ہمیں ہلا دیا تھا ہر لحاظ سے معاشی لحاظ سے بھی مورالی بھی ویسے بھی کیا سیاد کے لحاظ سے بھی اب ہم اس نحج پہ آگئے ہیں کہ ہمیں چاہیے تھا کسے ختم کر کے باہر بھگاتے اب لوگوں نے ماسک اتار کے گریجویشن کیاپس کی طرح پھنکے ہوئے ہیں کیوں ایکچولی ہم لوگ ازمشنز کو بس زیادہ چلتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ خیار کرے گا اور یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوئی ہے کہ کرونا ہمارے ملک سے چلا گیا اس میں گیا نہیں ہے یہ کس نے کہہ دیا کم ہوا ہے نا جیسے بڑھ گیا آپ کو بہتے دو مہینوں بعد تمہارا بڑھ گیا اکتوبر میں بڑھ گیا ہے لوگوں نے جتنا یہاں پر جو بھی آپ دیکھیں کسی نے کچھ نہیں پینا ہوگا پھر بھی اسی صاحب سے نہیں ہے جس صاحب سے ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اللہ کی بلیسنگ کی وجہ سے ہے سیکنڈلی لوگ بلکل بھی سپورٹ نہیں کرے گورنمنٹ کیا کرے گورنمنٹ کی تھی کو ایڈوریزمنٹ کرلے میڈیا کیا کرلے گا جب تک ہم خود اپنے آمد کو کوئی احساب نہیں کرے گا محاسبہ نہیں کرے گا کوئی بندہ بھی تب تک یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن حکومت کو کیا کرنا چاہیے اب جب کے ظاہر بات ہے ہم تو بڑے سپر پاور رکھتے ہیں نا ہم سپر ہیروز ہیں سارے کے سارے سپر پاور بھی اس وقت وہ بھی گھٹنے ٹے گئے کرونا کیا گئے تو گورنمنٹ بجاری کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ سب کی سپورٹ کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے ہم نے دیکھے کہ امران خواہ صاحب نے ٹائگر فور سے خداب کے کتنا راشتہ وہاں پہ اپوزیشن جو جلسے کر رہی ہے وہاں پہ میرا خواہ سے دو فیٹ کا چھوڑ کے کندے سے کندہ ڈکرہ رہا ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے دیفنیلی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ایسے ہی ہیں اس کی بات کرتے ہیں سارے کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل درامد کوئی بھی نہیں کرتا ہے مجھے بتائیں کہ صرف اپوزیشن میں جب ہم جلسے دیکھتے ہیں ماریم بی 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 ماشاء اللہ ڈپٹا ٹھیک ہے بڑا اچھا وہ خوبصورت طریقے سے انداز سے وہ بیان کرتی ہیں جو بھی مسائل لیکن ماسک کے بارے میں کوئی نہیں ہوتا تھی بلاول صاحب ہی واحد ہیں جو ماسک پہن کے آئے ہوتے ہیں اور پھر کبھی کبھی وزیراعظم پاکستان بیوں کر کے جوش میں آپ کو اتار دیتے ہیں یہ دیکھیں حالانکہ میں پتا وزیراعظم کیسے دیکھتے ہیں انہوں نے اپنی پلیٹیکل مائلیج بھی تو لینی ہے اب کیا کریں ان کو کامی سیاست کرنا تو سیاست نہ کریں پلیٹیکل مائلیج بڑی ضروری ہے پرابلم یہ کہ پلیٹیکل مائلیج کے چکر میں عوام پس گئی اگر انہوں نے مائلیج نہ لینے تو اس ٹائم پہ یہ جلسے کرنے بنتے ہی نہیں ہیں لوگوں آسد عمر صاحب تو مسلسل یہی کہہ رہے باہر ہاں کہ جلسے تو بنتے ہی نہیں ہیں حکومت کو بھی نہیں کرنا چاہیے اور ان کو بھی کرنا چاہیے طولیٹ کرنا چاہیے ہارے کو جو بھی حالات بنے ہوئے اگر دوبارہ اگر اللہ نہ کرے جس طرح کی اٹیک ہے انڈیا میں ہوا یا امریکہ میں ہوا ہے اب انڈیا میں دیکھیں کہ نائنٹی نائنٹی تھاؤزن پلاس کی وہاں پہ برا حال ہے برا حال ہے اگر پاکستان میں سو بات ہم تو پہلے ہی نہ مورنلی نہ فنانشلی ہم کہا پہ سٹینڈ کریں گے اور یہ جتنے لوگ غریب ہیں جو زیادہ چکھیں مارتے ہیں سب سے زیادہ یہی اس کو ہوا میں وڑاتے ہیں چیزوں کو مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک سے ابھی کرونا کم ہوئے پہلے سے لیکن گیا نہیں ہے ہم لوگ اتیاد کیوں نہیں کر رہے کار رہے ہیں ہم پتار کر رہے ہیں آنٹی کمال لگی ہیں لیکن ماسک پہننا چاہیے آپ کو ہمتا ہے اتیاد کیسے کر رہی ہیں ماسک پہنے ہوئے ہیں نکاب کیا ہے دیکھیں انہیں نے ماسک پہنا ہوا میں دکھاؤں گی بچی نے نکاب کیا ہے ماسک پہنا ہوا ماسک ہمتا سکول جاتے ہیں آپ لوگ کھول گئے جی ریگولر کلاسز تو نہیں ہو رہی ہیں دو دن ہو رہی ہیں وہاں پہ کیسا ہے سٹ اپ کیسا ہے کرونا سے بچاؤ کے لئے کچھ کر رہے ہیں جی سب نے ماسٹ پہنے میں ایک دیکس پہ ایک دینہ بیٹھ رہے ہیں ایک ڈائیس ڈیکس ڈیس پہ بچہ بیٹھتا اچھا تو کیا آپ کو ڈر لگتا ہے سکول جاتے ہوئے کیونکہ کرونا بھی گیا تو ہے نہیں آپ کو ہوتا ہے ہم بتاتی ہیں کہ بار بار ہاتھ دونے ہم وہاں پہ آ رہا ہے انچنٹائزر کرتے رہتے ہیں اچھا یہ سچی سچی بات بتا دو مجھے کہ چھ مہینے گھر بیٹھنے کے بعد کیسا لگ رہا سکول جا کے اچھا بہت زیادہ سکول جا کے تو گھر بیٹھ کے چھنے لگ رہا نہیں وہ بور ہو گئے تھے آپ بھی بور ہو گئے ان کے ساتھ بیٹھ بیٹھ گئے جی بلکل احتیاط کیوں نہیں کرے جب ہم بچوں کے سکول دیکھیں ہماری حکومت سکول بھی کھول لیا مرحلہ وال سبائی حکومتوں نے بھی اگرام کیا ہے وفاق نے بھی کر دیا کاروبار آپ کے سامنے کھل تو گئے سارے لیکن احتیاط کیوں نہیں ہو رہے کرنے والے کر بھی رہے ہیں لیکن کچھ لوگ نہیں بھی کر رہے اب جا ایٹی پرسن نائنٹی پرسن لوگ ہیں جنہوں نے ماسکی نہیں لگائے بھی لیکن کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں آپ مانتی کرونا ہے جی میں مانتی ہوں جی آپ بھی مانتی کرونا ہے بلکل ہے جی بلکل یہ ہے کیسا دکھتا ہے دکھتا تو نہیں نہ کہتا یہ میں نے حضرہ مزار کی ہے نہیں نہیں محسوس تو ہوتا ہے نا محسوس ہوتا ہے بلکل اسلام علیکم کیسی تبیدہ آگے آجے تھوڑا سا اور تھوڑا سا ہم ڈسٹنس دے دیں تاکہ ہم نہ مینٹن کریں میں نے بچوں سے سوال کیا سکول گئے ہیں سکول کھل گئے ہیں لیکن حکومت دوسری طرف کہہ رہی کرونا کی پڑے گا کیا کریں آپ کے پاس پیچھے اتنا ہے کہ آپ دس سال بیٹھ کے کھالیں گی تو اینا کوئی ویکسی نکل آئے گی یہاں پہ کھومے کے کھومے خالی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کھوہ کھالی تب ہوگا جب ہم اس استعمال کریں ہے نا لیکن اگر ہماری زندگی نہیں رہی ہماری لاپروہی کی وجہ سے پھر نہیں پھر کہا لے کے جانے وہ کوئیں نہیں آپ کو اس کے ساتھ آپ کی سیفٹی بھی ضروری ہے آپ نے کی ہوئی ہے بڑا اچھے طریقے سے دکھ رہی مجھے بلکل کیسے کی ہے آپ کے سامنے یہ جیسے کیا لگا کے ضروری نہیں ہے مارکس کیوں ہوں میڈیکل سائنس آپ کو بار بار کہہ رہی ہے یعنی ماشاء اللہ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ اپنی جانوں پر رحم کریں اپنی جان کی حفاظت آپ کا خود فریضہ ہے اگر میں نے ماس لگایا تو یہ میں نے کسی کے لئے نہیں لگایا یہ مجھے میری کیا لگتا ہے کہ مواز سے صرف کرونا ہوگا نہیں ماس سے بجاتا سکتا ہے بہت حد تک اگر میں آپ کو ایک تھوڑا ڈیمو دیتی ہوں یا بیسے دیکھیں گے یوٹیوب پہ بھی دیکھیں گے باقی جگہ پہ بھی اب آپ بات کر رہے ہیں میں بات کر رہی ہوں میرے جو موز جرا سیم ہے وہ یہاں تک محدود ہے بہت کم چانسز ہیں کہ وہ آپ کو جائیں گے کیوں کہ لیں کہ چاریس پرسنٹ چانسز ہیں کہ جو جائیں گے آپ نے ماس نہیں لگایا با آپ کے جمز یہاں پر لگ سکتے ہیں اگر آپ نے ماس لگایا ہو میں نے ماس لگایا ہو جیسے بچی نے لگایا تو چانسز زیرو پرسنٹ ہو گئے آل موست کہ جمز نہیں جا سکتے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے سمجھ میں ہا رہا کچھ بلکل ہا رہا اگر آپ انٹسنس رکھتے ہیں تو پھر بھی تو کام چانسز لیکن ڈسٹنس پہ میں اور آپ بات تو نہیں کر سکتے اتنے ڈسٹنس پہ تو کر سکتے ہیں اس سے پیچھے سے لی جاؤں گے تو آپ کے ساتھ سمجھ بھی نہیں آئے ایسے ہی ہے میں امید کرتی ہوں کہ ہم جو ہے وہ احتیاط کرے ہوں اور احتیاط ایسے نہیں کرے کہ ہاں ہم صاف سترے کپڑے پہن رہے ہیں نہا دو کے نکلیں بھئی احتیاط ہو گئی احتیاط لازمی ہے اور احتیاط بڑی ضروری ہے ایک برک برک کے بعد پھر آس رہے گا ہمارے سے دو گئے گا برک کے بعد خوش آمدید ناظرین عام آدمی سے بات کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی جو ہے احتیاط کس طرح ہے اسلام علیکو مالیکم سلام جی کیا حالے لالا خیریت ہے شکر ہے کاروبار کیسے جا رہے ہیں کاروبار شکر ہے صحیح اچھا ماسک امر کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے بتائے کہ آپ اچھے ہیں کوئی ٹنچن نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ کرونا کے بعد مشکلات ہوئی ہیں کوئی کاروبار سٹارٹ کرتے میں دوبارا مشکلات تو ہیں دوڑا دوڑا لیکن کام خراب ہو گیا سوچ سے آہ مجھے بتائیں کہ احتیاط کیوں نہیں کر رہے لوگ احتیاط کیوں نہیں کر رہے لوگ احتیاط ہے میں ماسک پہنا ہوا ہے میں نے پہنا ہوا ہے اب میں کیمرہ گوم ہے سرا دیکھیں نہیں پہنا ہوا ٹھیک ہے کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے یہ کیوں لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں میں تو احتیاط کرنے باجت اور لوگ نہیں کرنے ہم نے عام آدمی سے ان کے مسائل پوچھنا ہے گزر رہت ایک جگہ سے تو رکھ گئے یہ دیکھ کے کہ یہ انمول چیزیں یہاں پہ پڑی ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اوپر لکھا ہے فاصلہ رکھیں فاصلہ رکھیں حکومت کا ساتھ دیں یہ الیکٹرونکس کی دکان ہے یہ سینٹائزر پڑا ہے ریٹول پڑا ہوئے ماسک بھی آپ نے لگایا ہوا تھا سب نے لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ سے کسٹمر آتے ہیں نیچے آجائیں تو ان کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے ہاتھ دھوئیں ساف کر لیں ایسے ہی کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں مان جاتے ہیں بات بس کر لیتے ہیں لیڈیس کو درام کام ہال لگاتے ہیں مردوں سے ہم کر لیتے ہیں مردوں کو یہ تھے بھات ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں بھی بیریت تو ہے آج کا وینس کام میں پہلے ہم جب پیسے لیتے تھے پیسے لے کے بھی ہم شاور کرتے تھے آج کا ذرا تھوڑا سلوڑ کھاو ہے آپ نے سنا ہے کہ کرونا ایک دم سے بڑھنا شروع ہو گیا میری نظر میں تو نہیں ہے پہلے تھا ریپورٹ میں تو آرہا ہے وہ نونی کے جلسے روکنے کے لئے انہوں نے کیا باقی کام میں آپ کو لگے نونی کے جلسوں کے ویسے کرونا بڑھ گیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں اکومت کی طرف سے کہہ سکتے ہیں آپ تو حکومت بھی کرنے والی ہے میرے ساتھ سے کرونا بھی اتنا نہیں ہے پہلے بہت تھا میں مانتا ہوں ابھی کمی آئی ہے کسی کو آس پاس میں ہوئے کرونا کسی جاننے والے اللہ کا شکرہ نہیں ہوا ملکل ہوئے ہیں میرے دکھان پہ ہوئے ہیں ہر بندے کے ہوئے ہیں گھر والوں کے بھی ہوئے اکومت کے بندے آئے ہیں ہم نے کہا یہ ریپورٹ ہے کہ ریپورٹ کوئی نہیں آئی کلیر ہوگی تو ریپورٹ نہیں آئی ہمیں یہ پتا تھا شہر ناکز رہے کرتے ہیں اس نے حلق میں کچھ دالا تھا تو اس نے آپ کیا تھا وہ سارا ٹھیک ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکل سے ہی بتا رہے لوگ احتیاط نہیں کر رہے نہیں کر رہے کیوں بس لوگوں کے نظروں میں وہ ماری نہیں ہے سکول بھی کھول گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کراچی میں بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز سکولوں میں ہے لاہور میں آپ کو بتا یہ چیز ابھی اتنی کام ہے ہے میں مانتا ہوں لیکن نظروں میں نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں پنجاب میں سب سدھا بہت اثر بھی لاہور ہی تھا میں تو مان رہا ہوں میں مان رہا ہوں میں تو ٹیسٹ بھی نہیں ہوئے افیدہ اکسر جگہ پر میں تو مان رہا ہوں کراچی میں چیز زیادہ ہے لوڑ میں کام ہے مان رہی نظروں میں یہ کراچی لاور چھوڑ دے میرے نظروں میں کہ ٹاؤنشی میں میں نے نہیں سنا کرونا میں نے جو ٹھوڑ اللہ چونک رہتا ہوں میں نے نہیں سنا میری بیہ گلیاں بان ضرور ہوئی ہیں مارا میں نہیں ہوا سننے والی چیز نہیں اللہ معافی دے اچھا یہ آپ کے کاروبار کھلا ہوئے ساتھ والی دکانے بند ہیں کاروبار متاثر ہو رہے ہیں نہیں شکر ہے اللہ کا شکر سب صحیح ہے اسلام علیکم سب ٹھیک ہے کاروبار ٹھیک ہے جندہ بار عمران خان جندہ بار جندہ بار آپ بھی دو منٹ آگے آجائے بات ہو جائے آپ سے یہ کیا ہے کرونا کی احتیاج آگے آجائیں وہ ضروری ہے کہتے جی کرونا وہ ہو رہا ہے ضروری ہے احتیاج ضروری ہے ضروری ہے احتیاج ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے احتیاج وہی والی بھائی والی بات کے لوگ اس کو بیماری سمجھتے نہیں ہیں لوگ احتیاط کر رہے ہیں آپ کے سامنے چیزیں سریعے بہت اچھا یہ اسلام علیکم مجھے بتائیں کہ ہم سروے سروے تو نہیں کہہ سکتے اس کو ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں لوگوں سے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آپ اس وقت اس علاقے پہ بھی سیونٹی ٹو ایٹی پرسن لوگوں نے ماسک نہیں پینے ہوگا ہے لوگ کہہ رہے جی ہے ہی نہیں اور جو مان رہے ہیں وہ کہہ رہے جی ہمیں ہوا ہی نہیں ہاں جی سننے میں تو یہ ہی آ رہا ہے کہ جو میرا حیال ہے تو جاہل لوگ وہ ہی کہہ سکتے ہیں ہی نہیں کیونکہ کافی کیسیز ہوسپیٹلز میں آیا ہیں کافی امباد ہوئی ہیں میڈیا بھی کور کرتا ہے سب جھوٹ تو نہیں بول رہے آپ نے ماسک لگایا ہوئے آپ کو خطرہ ہے کہ ابھی بھی کرونا موجود تو ہے ہو سکتا ہے جی بالکل ڈر تو لگتا ہے گھر پہ کیسے اتیاد کرتی بچے ہیں ماشرل آپ کے جی جی گھر میں اتیاد یہی ہے کہ ہم نے سینٹائز بغیرہ کرتے ہیں بچے آئے تو انہیں دس انفیکٹ کرتے ہیں گھر کو دوسری لہر آ رہی ہے کرونا کی بچوں کے سکول کھولے ہوئے ہیں آپ سکول بھی بیجتی ہوں گی کس جگرے کے ساتھ سکول بھیج رہی ہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے سکول 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 بچے 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 زیادہ ہو جائیں گے تو پھر میں نہیں بھیجوں گی نہیں بچوں کو بتایا ہے آپ نے کہ بھئی سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے کھیل کود میں بھی جی جی بچے کو سب پتا ہے پارک وغیرہ تو ہے جب سے کرونا کا سنے پارک وغیرہ میں تو بچے جاتے ہی نہیں میرے میں ان سے بات کرتی اسلام علیکم کیا نام آپ آفان مجھے یہ بتائیں سکول جا رہے ہیں کیسا لگ رہے ہیں اتنی دیر جن کا مان ہوتا اپنے اللہ پاک پہ اور نبی پاک پہ کالی کملی والے پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلی سلم پہ مان ہوتا ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ انسان کا ویم ہے ٹھیک ہے یہ ایمان کا تقاظہ بے شک اپنی جگہ پہ ہے لیکن ہم انسان ہیں ہمیں فانی ہمیں تو ٹی بی بھی ہو جاتی تو ہم مر جاتے ہیں ہمیں تو ایڈز بھی ہوگی خدا نکوہ مر گئے ہم شکر سے بھی مر جاتے ہیں ہم تو بخار سے مر جاتے ہیں ڈینگی سے مچھر سے مر رہے ہیں ہم ایمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تعلق ہے آپ کی صفائی سے اسلام بھی یہ کہتا نا صفائی نصف مان ہے بار بار ہاتھ دویں بار بار آپ نہائیں غصر کریں وضو کریں پروپر دے کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ کروڑوں سے بجنا ہے تو پھر احتیاط کرنی ہے ٹھیک ہے احتیاط کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے ہاں جی بہت زیادہ صفائی بہت زیادہ تیارت کرتے ہیں میں بار بار ہاتھ دھوتے ہیں پیش ووش سے صوف سے بہت زیادہ صفائی رکھتے ہیں نہ ہاتھیں بھی یہ بار بار چھیک ہے کہ میں چاہوں گی آپ ماسک بھی پہنے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں ناظرین سیچویشن یہ ہے کہ حکومت جب کرونا آیا تھا بڑی زیادہ ایکٹیف تھی بہتحرک بار بار کہہ رہی تھی کہ جی ہاتھ دھویں بار بار احتیاط کریں آہ آڈیو پیغام آہ چلتے ہیں ابھی بھی چل رہے ہیں مختلف اوکیشنز کے ساتھ چلتے ہیں آپ نے سنے بھی ہوں گے کسی کو کال کرتے ہوئے آہ کیمپنز چل رہی ہیں یہاں تک کہ ٹک ٹاکرز سے بھی آہ گوورنر پنجاب نے مدد مانگ لی کہ جی آپ آجیں میدان میں آپ کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں کوارنٹین میں تو آپ آجیں جی آپ کر لیں سب کچھ ہوا لیکن اب جبکہ ضرورت زیادہ بڑھ گئی ہے سنسٹیوٹی زیادہ ہو گئی ہے دوسری لہر آ گئی ہے تو اب گوورنمنٹ کو اس طریقے سے ایکشن اس طریقے سے کرنا چاہیے شاید وہ نظر نہیں آ رہا پہلے پولس پہ پھر رہی تھی پہلے فائن بھی ہو رہا تھا یعنیٰ کہ ٹریفک پولس کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ ایک گاڑی میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جی دو بندی بیٹھی ہو دونوں نے ماسک پہنے ہو تین ہوئے تو آپ نے اپنے اٹھار لینا ہے فائن کرنا ہے اب یہ سسٹم نہیں ہے تو تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے کوشش دونوں طرف سے ہوتی ہے اس کوشش پر مزید بات ایک بریک کے بعد ہمارے سے ترویئے گا ہمارے یہاں پہ کاروبار بھی بند ہوئے کرونا کی وجہ سے اور کاروبار متاثر بھی ہوئے عام بندہ بھی متاثر ہوا اور پھر ہم لوگوں نے آہو بکا چیخو پکار بھی کی بارہ آزار روپے مہارہ دینے کا بھی بلکہ تین چار مہینوں کا ایک دفعہ دینے کا بھی احساس پروگرام کی مد میں اعلان کیا گیا بل مکڈوتی وغیرہ وغیرہ کرونا کی دوسری لہر یورپ میں آ چکی ہے امریکہ باہر نکل نہیں سکا انڈیا کا حال آپ کے سامنے ہے پڑوس میں رہتے ہیں اس کے باوجود ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے کیوں؟ نہیں دراصل ایسی ہے کہ دیکھیں حکومت کسی ایک کام کو لے کے چلے چلنے نہیں رہی کسی ایک کام کو لے کے پراپر چلے حکومت کے ساتھ وام چل سکتی ہے جب حکومت کے نمندے ہیں جو باہر آتے نہیں ہیں بات ہی نہیں سنتے کم سے کم ہر سٹیشن پر آئیں آکے بتائیں ایسے ہونا چاہیے جب وہ اپنے جلسے جلوس کرتے ہیں کٹھا کر لیتے ہیں جب کوئی اور کرتے تھا وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اب دو سال میں آپ مجھے بتا دیں حکومت نے کیا کیا ہے جلسے جلوس تو کرتے ہیں جو جا رہے ہیں آپ تو نہیں گئے ہوں گے نہیں گئے آپ کو اتیار کر رہی ہے تو ان کے تو پھر آپ کو بتا کہ سٹیشن جو بھی ہوگی وہ ان کے ساتھ ہوگی اس پر بھی حکومت عصد عمر صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جب ہم بندی لگا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن آپ نے بھی اس وقت ماسک نہیں پہنا ہوا اور یہاں پہ پچھلے جتنے بھی لوگ ہیں کامراہ دکھا دیں بے شک تاریخ بھائی پلیز دکھائیے کا آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ جو کسٹمر آ رہے ہیں جو بھی لوگ کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ مرض ہے نہیں ہے آپ کسی کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کو کیا پرابلم ہے ہم آپ سے دور کریں ہمیں آرڈر دیں یہی حال اٹلی کا بھی تھا جی لوگ میں نہیں ماننے کرونا نہیں ہے ڈاللڈ ٹرامب صاحب نے کہہ دیا تھا جو بائیڈن تم پہن کیا وہ ماسک میں تو نہیں پہن دا دو دن بعد مصبت آگی ریپورٹ ہوا نا امام کو چاہیے تاون کرنا چاہیے حکومتے کے ساتھ تاون کرنا چاہیے امام کو چاہیے مزید لوگوں سے بات کرتے کرونا ہے کرونا گورنمنٹ نے بنایا وہ ہے نہیں یہ تو اتنے لوگ مر گئے امریکہ میں وہ کہتے ہیں چار لاکھ لوگ مرنے تھے سما دو لاکھ لوگ مر گئے چائنا آپ کے سامنے ہیں انڈیا کا اتنا برا حال ہے بستر نہیں مل رہے مسلم ملک ہے یہاں پہ سعودیہ نے خانہ کعبہ بند کر دیا تھا آپ کو پتا ہے کسازیش ہے ساری آپ نہیں مانتے نہیں مانتے ہے ہی نہیں کرونا ٹی بی ہے ٹی بی ہوتی ہے ٹی بی تو ہے لیڈ پریشر ایسا نظر تو نہیں ہی سری ہو آتا دیکھیں جی اس کے پیشنٹ ہیں یہاں پہ کرونا کا آپ کو یہاں پہ کوئی پیشنٹ ہسپیٹل میں نظر آیا انہوں نے دکھایا بہت پیشنٹ نظر آیا آپ نہیں گئے ہوں نہیں میں گیا ہوں ہسپیٹل میں ایسا کچھ نہیں تھا کرونا بلکل جانے دیئے وہاں پہ ہسپیٹل میں جا رہے ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں مانتے بھائی کی بات کہ کرونا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ جگرہ چاہیے پاکستانیوں کو نہیں ہے شگر ہے شگر ہے وہ بھی نہیں رکھتی وہ ٹھو ٹھیک ہو جاتی ہے ایڈز وہ کیا مجھے تو نہیں پتا چلے مجھے پتا بی پی آئے ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ کو داری چاہتا بیماری کو آپ مانتے ہیں یہ تو بھائی نہیں بانتے کرونا نہیں ہے کرونا ہے آپ لوگ بھی اویرنیس کر رہے ہیں اچھی بات ہے سب لوگ ہمارے پاس ہسپیٹلز میں مریض آ رہے ہیں آئی سو میں شیفٹ ہو رہے ہیں آئی سو پھر سے آپ کا پیشہ کیا ہے آئی مائی مو مجھے بتائیں بھائی کو سمجھائیں کہ اسپتالوں میں لوگ آ رہے ہیں جی جی ہماری قوم کا علمیہ یہ ہے کہ جب انیشل سٹیج ہوتی ہے کہتے اللہ حیر کرے گا جب آخری سٹیج ہوتی ہے ہسپیٹل میں آکے تیسی مریض ٹھیک ٹھیک لے کے آئے ہیں انہیں کچھ لگا کہ انجیکشن مریض مار دیتا ہے کرونا ایگزیسٹ کرتا ہے لوگ ارزانہ فوت ہو رہے ہیں ہماری عوام بھی لائٹ لے رہی ہیں کنڈیشن آپ کے سامنے آپ وہ دیکھ رہی ہیں مہن کی بات پر ان کو بھی بتانے کے لیے جو لوگ کہتے کرونا نہیں ہے ہم اس ملک میں ایگزیسٹ کرتے ہیں جہاں پوری دنیا میں پولیو ختم ہو گئے ہم نے افغانستان کے ساتھ ریس لگائی ہے کیونکہ کترے نہیں بلا سکتے پرابلم میں ہم کہتے ہیں کترے پی رہے بچوں کو کیا ہو جائے گا یہ ہمارے معاشرے کی سوچ ہے یہ بیٹی اس پہ جس کا ایک بچے کے حاضروں کام کرنا چھوڑتے ہیں پھر اس خاندان پہ بیٹی ہے کرونا خودانا خواستہ دوبارہ آ جاتا ہے کیا کریں گے آج جاتا نہیں یہ ہمیں ہے اور ابھی بھی ہے اور یہ آ رہا ہے سب سے یہی پیگام ہے ایسو بیس پہ فالو کریں ماس پہنے ہینڈ سانیٹائزر میں تو ایسے واک کر رہا تھا ہینڈ سانیٹائزر کا جتنا استعمال کر سے دیکھ رہے اور اپنا ہی ایمیون سیسٹم جتنا بہتر کر سکتے ایمیون سیسٹم اتنا بہتر کریں اور میں یہاں پہ ایک اور بھی ٹھول ورن ٹو ورن پہ کال کریں ٹھیک ہے ویل فیر ہے لے کے جائیں گے یہ بھی بڑا ایک اشیو ہے بچے اسلام علیکم آپ نے ماس پہنا ہوگا بڑی بڑی بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ مجھے لگ رہے ہیں آپ کو مبارک بات دینی چاہیے مبارک دے دوں آپ کو مجھے بتا نہیں لوگ احیاتھ کیوں نہیں کر رہے پتہ نہیں جی یہ پاکستان ہے کرونا ہے ہی نہیں آپ کو لگتا ہے کرونا تو ضرور ہے جی بلکل ہے پوری ورلڈ میں بلکہ ہے بس یہ پاکستان ہے پاکستانی بڑے جگرے والے جگرے والے تو ہوں گے لیکن ہر چیز ڈسیپلن نہیں ہے بس اسلام علیکم ڈسیپلن ڈونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام علیکم جناب ہم پاکستانی قوم ہیں ہمیں سرمے درد ہیں بی پی آئے ہیں کوئی مسل کچ گیا ہے پینڈ ڈال ڈھالو یہاں تک تو چل رہی ہے چل جائے گی یہ کرونا کیا کہ پینڈ ڈال نے ٹکتی یہ سمجھ کیوں نہیں آرہے ان کے لئے ان کو حفاظتی تعدابیر چاہیے صرف ٹھیک ہے نا پرکوشنز جو ہے بہت کامیاب ہوئی ہے بتانے میں بھی تک کیونکہ مجھے بھی لگ رہے چھے مہینوں بعد یہ شو کرتے ہوئے کہ لوگوں کو ابھی بھی کرونا کا علمی نہیں ہے نہیں دیکھیں باتا کہ ہم لوگ اس فیکٹری میں کام کرے ہم لوگوں نے کافی وہاں پر نا پرکوشنز کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے سینیٹائزر کا احتمام کیا گیا وہاں پر اور واک تھرو گیٹ ہے ہمارے پاس ظاہری بات ہے فوڈ فیکٹری ہے ٹھیک ہے نا اس کے لئے ہمارے پاس یہ لازم چیزیں ہیں ٹھیک ہے اگر ایک چیز ہے تو ہم لوگوں نے اتنا انتظام کیا ہے نا اسلام علیکم آپ کرونا کیسی بابا تھی کیا کیا اس نے پوری دنیا کے ساتھ کرونا جی ایک نئی بابا تھی ایک نوول ڈیزیز تھی یہاں پہ پوری دنیا میں پھیلی ایک انفیکشیس ڈیزیز ہے اور جب تک میڈیا اس میں اپنا رول پلے کر رہا تھا نہ پلے کریں میں مائک پکڑ کے میں آپ کو گناہ نہیں سکتی میں نے کتنا ماشو کر دیا دیکھیں نا کہ پچھلے تین مہینے سے میڈیا نے بھی اس کو ہائپ دینی چھوڑ دیا ٹھیک ہے کہ کیسیز ڈاؤن گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ اس چیز کا نتیجہ تھی ریٹ لائن سے باہر کبھی بھی نہیں ہوا کرونا شہد سرخیوں سے باہر کبھی بھی نہیں ہوا کرونا ایسے یہ بالکل آپ کے بار ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ عوام کو براہراہ ساگاہی نہیں دیتے رہیں گے مسلسل نہیں دیتے رہیں گے اور ان کو یہ چیز ریالائز نہیں کرواتے رہیں گے مسلسل تب تک جو ہے ہماری ظاہر ہے ایک ایک اکنومک سیچوشن ایسی ہے ہمارے معاشی حالات لوگوں کیسے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایوائیڈ کرنا شروع کر دیں گے آپ آل کرتے ہیں جب کسی کو تو ایک ٹیپ آن ہون جاتی ہے کبھی خاتون کی آواز میں کبھی مرد کی آواز میں ہوتی ہے اس سے زیادہ سوشل آویرنس آپ کو کیا دی جائے بس اب اصل میں یہ بھی ایک پوائنٹ آف ایک اچھا سٹیپ تھا اور اس کا کچھ نہ کچھ اثر بھی ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ ہماری ایک میجورٹی جو ہے وہ ابھی بھی اسیس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ہمارے معیدیات کیسے کر رہے ہیں بیسیکلی تو یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کا استعمال یہ دو چیزیں ضروری ہیں لیکن آپ نے ماسک نہیں پہنا ہو ماسک تو آج میں بائیک پہ ذرا جلدی سے نکلا ہو ورنہ میں خود ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور کرونا کو ڈائیگنوز کرتا ہوں تو اس لیے میں اسیس کو پوری طرح انڈسٹینڈ کرتا ہوں راتوں رات ایسے ہوا سب کچھ لیکن اس کے بعد جب گراف نیچے آنا شروع ہوئے لاکڈاون سے ماری چیخیں نکل گئی پھر ہمیں سمجھ آئی کہ نہیں بھئی ہم نے رکنا ہے ٹھہریے یہ پہن لیجئے ہاتھ دھو لیجئے احتیاط کریں ڈسٹنس رکھیں جیسے گراف نیچے آیا حکومت نے کہا شکر کے نفر ادا کریں سکولوں میں بچوں کو بھیجیں بہت تنگ آگئے ہیں آپ لوگ دکانے کھولیں کاروبار کھائے پیئے ہیش کریں ہم نے کہا جی پارٹی کوئی چانس ہی نہیں ہے بھائی ابھی بھی اس مارکٹ میں جا میں کھڑی ہوں نائنٹی پرسن لوگوں کے پاس ماسک ہے ہی نہیں کسی نے لگایا تو وہ کہہ رہا جی مجبورا لگایا ہے اور لوگ مانتے ہی نہیں ہیں ابھی بھی آپ سروے کرالیں وزیراعظم پاکستان پچاس پرسن لوگ پاکستان میں مانیں گے نہیں کرونا ہے ہاں البتہ اور کوئی چیزیں مان لیں گے لیکن کرونا نہیں مانیں گے پرابلم یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب کا حال آپ کے سامنے ہیں کہتے تھے نہیں ہیں جس سے چائنیز وائرس با دوئے ہو گیا نا امریکہ کا برا حال ہو گیا اب الیکشن کیمپین میں مخالف کو تم لگاؤ مجھے تو کچھ نہیں ہوگا دو دن بعد مصبت آگی ریپورٹ مسلاہ پڑ گیا نا ہو گیا نا بڑے بڑے فوٹبالرز کو ہو گیا ایکٹرز کو ہو گیا ایکٹرسز کو ہو گیا سیاستدانوں کو ہو گیا خدا کا رحم کریں کچھ خوف خدا ہونا چاہیے حکومت کو بھی چاہیے تھوڑی سی سختی اب دوبارہ کر لیں بچا لیں ان کو کیونکہ انہوں نے تو سمجھنا نہیں ہے اور اگر سمجھ آ بھی گئی تو یہ سمجھ سے سمجھ سے ٹائم لگ جائے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے فرمہ وحید کو دیجئے اجازت فرمہ وحید کو دیجئے اجازت